ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ الیکٹرو میکنیٹ کیا ہوتا ہے سولینویڈ کیا ہوتا ہے اور سولینویڈ آپریتی ڈوال و آخر کام کیسے کرتا ہے تو بات کرتے ہیں الیکٹرو میکنیٹ کے بارے میں دوستو میگنیٹ کے بارے میں تم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میگنیٹ اپنی میگنیٹک فلائن میں آنے والی کسی بھی میگنیٹک سبسٹنس کو اپنی اور اٹریک کرتا ہے لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ میگنیٹ کی جو میگنیٹک انرجی ہے وہ پرماند ہے یعنی ہم اس انرجی کو اپنی ضرورت کے حساب سے آن یا آف نہیں کر سکتے تو میگنیٹ کی اس کمی کو پورا کرتا ہے الیکٹرو میگنیٹ دوستو الیکٹرو میگنیٹ ایسے دیوائسز کو کہا جاتا ہے جو الیکٹرک انرجی کو میگنیٹک انرجی میں کنورٹ کرتا ہے یعنی اگر ہم ایسے کسی دیوائس کا یوز کرتے تو بڑی ہی آسانی سے الیکٹرک پاور کو آن کر کے میگنیٹک انرجی کو آن کر سکتے ہیں اور الیکٹرک پاور کو آف کر کے میگنیٹک انرجی کو آف بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ الیکٹرو میگنیٹ میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ الیکٹرک انرجی کو میگنیٹک انرجی میں بٹھل دیتا ہے تو دیکھو اس کے پیچھے کا جو فندہ ہے نا وہ بہت ہی سمپل ہے جب بھی کسی کرنٹ کنڈکٹنگ مٹیریل میں سے کرنٹ کنڈک کرتا ہے یا پھر سندباسہ میں کہوں تو جب بھی کسی وائر میں سے کرنٹ فلو ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی میگنیٹک فل لائن بن رہی ہوتی ہے لیکن وہ میگنیٹک فل لائن اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی کہ وہ کسی میگنیٹک سبسٹنس کو اپنی اور ایٹریک کر سکے تو یہاں پہ اسے سٹرونگ بنانے کے لیے ایک لمبے سے انسولیٹڈ کوپر وائر کو گول گھما کے اس کی کوئل بنا لی جاتی ہے اب جیسے ہی اس کوئل میں سے کرنٹ پاس ہوگا تو جو چھوٹی چھوٹی میگنیٹک فل لائنیں تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو کر کے بڑی میگنیٹک فل لائنوں میں کنورٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ جو کوئل ہے وہ میگنیٹ کی طرح میگنیٹک فل لائن تو پروڈوز کر رہی ہے لیکن ایک نارمل پاور سپلائی پہ جو کوئل کی میگنیٹک سٹرنٹ ہے وہ ایک نارمل پرمانٹ میگنیٹ سے بھی کہیں زیادہ گناہ کم ہے تو یہاں پہ انسولیٹڈ کوپر وائر کے نمبر آف ٹرنز کو بڑھا کے اور کوئل میں سے پاس ہونے والے کرنٹ فلو کو بڑھا کے میگنیٹک سٹرنٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن اس سے بھی بیسٹ آپسن یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کر کے صرف کوئل کے بیچ میں ایک سوفٹ آئین روڈ رکھ دی جائے یا پھر جو انسولیٹڈ کوپر وائر ہے اسے ایسے ہی واؤنڈ کرنے کے وجہ ہے ایک سوفٹ آئین کور کے اوپر واؤنڈ کر دیا جائے دونوں ایک ہی بات ہو گئی ویسے دکھا جائے تو ہاں تو اب یہاں پہ سوفٹ آئین کا یوز کرنے سے کیا ہوگا تو دیکھو یہ جو سوفٹ آئین ہے نا وہ ایک ایسا آئین ہوتا ہے جس کو میگنیٹک فل لائن میں رکھنے پر طورت ہی میگنیٹائز ہو کے ایک میگنیٹ کی طرح ایک کرنے لگ جائے گا جس سے جو اوورال میگنیٹک سٹرنٹ ہے وہ کافی بڑھ جائے گی اور جیسے ہی میگنیٹک فل لائن میں سے بہار آئے گا یعنی جب کوئل کا پاور سپلائی کٹ ہوگا تو طورت ہی دی میگنیٹائز ہو کے ایک نورمل مٹیریل بن جائے گا اب یہاں پہ یہ الیکٹرو میگنیٹ جب کسی میگنیٹک سبسٹنس کو اپنی اور ایٹریک کر کے اپنی سرفیس سے چپکانا چاہے گا تو اس کے لئے ایک سالد سرفیس کا ہونا ضروری ہے تو یہاں پہ اس سالد سرفیس کے روپ میں بھی سوفٹ آئین کا ہی یوز کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی کہانی الیکٹرو میگنیٹ کی اب یہاں پہ ضروری نہیں کہ الیکٹرو میگنیٹ کا یہیں دیزائن ہر جگہ پہ یوز ہوتا ہو دیپینڈنگ اپون کہ اس کا یوز کس کام کے لئے ہونا ہے اس حساب سے اس کا ایک الگ دیزائن ہوتا ہے اور الگ دیزائن کے حساب سے الگ نام ہوتا ہے فور ایکزمپل مان لو یہاں پہ ایک سلندر ہے اور اس سلندر میں یہ جو پلنجر ہے اسے ہمیں میگنیٹک انرجی کی مدد سے سلندر میں اوپر کی اور مو کرانا ہے تو اس کام کو کرنے کے لئے اگر ہم اسی الیکٹرو میگنیٹ کو یوز کریں گے تو جیسے ہی الیکٹرو میگنیٹ کا پاور آن ہوگا پلنجر اوپر کی اور اٹریکٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی پاور کٹ ہوگا پلنجر سپرنگ ٹینشن سے واپس نیچے آ جائے گا تو یہاں پہ یہ طریقہ کام تو کر رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ پلنجر اور الیکٹرو میگنیٹ کے بیچ کا ڈسٹنس اگر زیادہ ہوگا تو وہاں پہ زیادہ میگنیٹک انرجی کی ضرورت پڑے گی اور زیادہ میگنیٹک انرجی مطلب زیادہ بڑا الیکٹرو میگنیٹ اور بڑا الیکٹرو میگنیٹ مطلب زیادہ پاور کنزوم اور زیادہ سپیس تو میرے کہنے کا مطلب بس یہی ہے کہ الیکٹرو میگنیٹ کا یہ والا ڈیزائن کسی اور کام کو بھلے ہی اچھا سے کر سکتا ہو یہ ہے کہ جو کوئل ہے اس کوئل کو ہی سیلنڈریکل سیپ میں بنا دیا جائے اور سیلنڈر اور پلنجر کو اس کے اندر ہی رکھ دیا جائے اب کیونکہ یہاں پہ جو پلنجر ہے وہ کوئل کے اندر ہی ہے تو بہت ہی کم پاور کا یوز کر کے ہی ہم پلنجر کو ایٹریک کر سکتے تو دوستو یہاں پہ جو کوئل کا سیلنڈریکل سیپ ہے وہ ہنڈرڈ پسند سکسپول ہے اس کام کو کرنے کے لئے اور کوئل کے اسی سلینڈریکل سیپ کو کہا جاتا ہے سولینڈویڈ اب اسے سولینڈویڈ ہی کیوں کہا جاتا ہے ہم اسے سلینڈریکل کوئل بھی تو کہہ سکتے تھے تو دیکھو یہ جو سولینڈویڈ نام ہے نا وہ سولینڈویڈیز نام کے اوپر رکھا گیا ہے سولینڈویڈ نہیں سولینڈویڈیز جو کی ایک گری کورڈ ہے جس کا سدھا سدھا مطلب ہوتا ہے پائپ سیپ اب کیونکہ یہاں پہ جو کوئل ہے وہ بھی تو ایک پائپ سیپ کی ہے اس لئے یہاں پہ جو سولینویڈ نام ہے وہ کوئل کے اسی پائپ والے سیپ کو یعنی سلنڈرکل سیپ کو ہی درساتا ہے اب بات یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اس پلنجر کو سلنڈر میں اپ اور داؤن مو کر آکے اس کا یوز کہاں پہ کیا جاتا ہے تو دیکھو ویسے تو بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جہاں پہ اس کا یوز ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں انڈسٹریز کے بارے میں تو کسی بھی انڈسٹری میں الگ الگ لوجک آپریشنز کو پرفوم کرنے کے لئے بہت سارے والز کا پرتیکلر تائم پہ یا پھر پرتیکلر انٹرلوگ کے چلتے اوپن اور کلوز ہونا ضروری ہے اب اس کام کو مینیولی پورا کرنا مطلب ناممکن کے برابر ہے تو اسی ناممکن کام کو ممکن بناتا ہے ایس او وی یعنی سولینویڈ آپریٹیڈ وال اور یہاں پہ یہ جو پلنجر ہے وہ اسی وال کا ایک پارٹ ہے جس کے چلتے یہ وال اوپن اور کلوز ہو سکتا ہے اب یہ ہوتا کیسے ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں ایس او وی کا پورا ورکنگ سمجھنا پڑے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے آپ کے سامنے ایس او وی کا 3D موڈل جس کا یوز کیا گیا ہے کمپریسٹ ایر کے فلو کو آن آف کرنے کے لئے دوستو ایس او وی کے ورکنگ کو سمجھنے کے لئے ہمیں ایس او وی کے ہر ایک پارٹ کے بارے میں اچھے سے پتہ ہونا ضروری ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں سے یہ ہے ایس او وی کا انڈلیٹ پائپ اور یہ ہے ایس او وی کا آوٹلیٹ پائپ اور یہ دونوں پائپ کنیکتد ہے ایس او وی کے سب سے نچلے والے پارٹ سے جسے بوڈی کہتے ہیں دوستو اگر ہم چار مین شروع کو کھول دے اور ایس او وی کے باقی پارٹ کو بوڈی سے الگ کرتے ہیں تو وہ کچھ ایسی دیکھے گی اب یہاں پہ یہ جو گرین کلر سے ہائی لیٹ کیا گیا ہے وہ ہے بوڈی کے انڈلیٹ سیکشن کا حصہ اور جو ریڈ کلر سے ہائی لیٹ کیا گیا ہے وہ ہے آوٹلیٹ سیکشن کا حصہ تو یہاں پہ بوڈی دیزائن دیکھ کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انڈلیٹ میں جو کمپریسٹ ایر ہے وہ کچھ اس طرح سے آوٹلیٹ سیکشن میں انتر کرے گی اور یہاں سے ہو کر کے آوٹلیٹ پائپ میں جائے گی اب اگلے پارٹ کی بات کرے تو بوڈی کے اوپر ایک دایا فرام رہتا ہے اور دایا فرام کے اوپر ایک سپرنگ رہتی ہے دوستو یہاں پہ یہ جو دایا فرام ہے اس کا جو یہ بیچ والا حصہ ہے وہ ایک ہارڈ ربر سے بنا ہوا ہے جبکہ دایا فرام کے باقی کا حصہ سوف ربر سے بنا ہوا ہے جو کی ایک الاسٹک مٹیریل ہوتا ہے تو یہاں پہ جب وال کو کلوز رکھنے کی بات آتی ہے تو دایا فرام کا بیچ والا حصہ آوٹلیٹ سیکشن کو کچھ اس طرح سے بلوک کر دے گا اور جب وال کو اوپن کرنے کی بات آتی ہے تو دایا فرام کچھ اس طرح سے اوپر اٹھ جائے گا اب یہاں پہ دایا فرام کے اوپر رہتا ہے ٹاپ کور اور ٹاپ کور پہ رہتی ہے یہ سلنڈریکل سیپ کی کوئل دوستو یہاں پہ جو کوئل ہے وہ فٹ ہوتی ہے کوئل بیس کے اوپر جو کی ایک سلنڈر ہوتا ہے اب جیسا کی میں نے ویڈیو میں آگے بتایا تھا کہ اگر ہم میگنیٹک فل لائن میں سوفٹ آئین پس کو رکھتے ہیں تو وہ بھی میگنیٹائز ہوکے ایک میگنیٹ کی طرح ایک کرنے لگ جاتا ہے تو ٹھیک اسی طرح یہاں پہ سلنڈر میں دو سوفٹ آئین پس کو رکھا جاتا ہے ایک ہوتا ہے یہ جو کی سلنڈر کے ساتھ فکس رہتا ہے یعنی وہ سلنڈر میں اوپر نیچے کہیں بھی موہ نہیں کر سکتا اور دوسرا ہوتا ہے یہ جسے پلنجر کہتے ہیں جو سلنڈر میں اوپر نیچے موہ کر سکتا ہے اور یہاں پہ سپرنگ ٹینسن کا یوز کیا گیا ہے جس کے چلتے پلنجر نارمل کنڈیشن میں اس ہال کو بند کر کے رکھتا ہے اب جیسے ہی کوئل کا پاور سپلائی آن ہوگا دونوں سوفٹ آئین پیس میگنیٹائز ہوگے ایک دوسرے کو ایٹریک کرنے لگ جائیں گے لیکن اوپر والا سوفٹ آئین پیس تو فکس ہے وہ تو کہیں موہ کر نہیں سکتا تو نیچے والا سوفٹ آئین پیس سپرنگ ٹینسن کو اوورکم کر کے اوپر کی اور ایٹریکٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی کوئل کا پاور سپلائی کٹ ہوگا پلنجر سپرنگ ٹینسن سے واپس نیچے آ جائے گا اب یہاں پہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ایسو وی ہے وہ اینرجائز تو اوپن ایسو وی ہے یعنی جب ہم اس کی کوئل کو اینرجائز کریں گے تب یہ ایسو وی اوپن ہوگا اور باقی نورمل کنڈیشن میں کلوز رہے گا تو ابھی جسٹ ہم نے اس کی کوئل کو اینرجائز کیا اور کوئل کو اینرجائز کرنے سے صرف ایک ہی ایکشن ہوا اور وہ ہے پلنجر اوپر کی اور ایٹریکٹ ہوا اور یہاں پہ اس پلنجر کا دائی افرام کے ساتھ کوئی بھی فزیکل کنیکشن نہیں ہے تو پلنجر کے اوپر اٹھنے سے دائی افرام کیسے اوپر ہوتے گا اور جب تک دائی افرام اوپر نہیں ہوتے گا تب تک یہ وال اوپن کیسے ہوگا تو یہاں پہ ایک بات کلیر کر دوں کہ دائی افرام کا جو بھی مومنٹ ہے وہ کسی لیور یا کسی پلنجر پہ نپن نہیں کرتا وہ کمپلیٹلی نپن کرتا ہے دائی افرام کی سرفیس پہ پرنے والے دباؤ کے اوپر مطلب یہاں پہ اگر دائی افرام کے نیچے کی سرفیس پہ زیادہ دباؤ پر رہا ہے تو دائی افرام اوپر کی اور مومنٹ کرے گا اور اگر دائی افرام کے اوپر کی سرفیس پہ زیادہ دباؤ پر رہا ہے تو دائی افرام نیچے کی اور مومنٹ کرے گا تو مان لو یہاں پہ ایس او بی کے انڈلٹ پائپ میں سکس کیجی پر سمٹی میتر سکوئر جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ دائیا فرام میں اس جگہ پہ ایک ہال موجود ہے جس کے چلتے دائیا فرام کے نیچے جو کمپریسٹ ایر ہے وہ دائیا فرام کے اوپر آ جائے گی اب یہاں پہ دائیا فرام کے نیچے اور دائیا فرام کے اوپر سیمپریسر ہے لیکن وہ دائیا فرام کی کتنی سرفیس کو کور کر رہا ہے اس کی اگر ہم بات کرے تو کیونکہ یہاں پہ دائیا فرام کے نیچے آوٹلٹ سیکسن ہے اس لئے دائیا فرام دائی افرام کے نیچے کی سرفس پہ جو دباؤ پڑے گا وہ صرف اس جگہ پہ پڑے گا دائی افرام کے بیچ میں کوئی دباؤ نہیں پڑے گا جبکہ دائی افرام کے اوپر کی سرفس پہ جو دباؤ بنے گا وہ پورے دائی افرام کے اوپر پڑے گا تو یہاں پہ جو کمپریسٹ ایر ہے وہ دائی افرام کے نیچے کی سرفس کے مقابلے دائی افرام کی اوپر کی سرفس کو زیادہ کور کر رہی ہے پلس دائیا فرام کے اوپر ایک کم ٹینسر والی سپرنگ بھی ہے جس کے چلتے وہ دونوں ملکے دائیا فرام کو اور زیادہ نیچے کی اور پوش کرنے کی کوشش کریں گے جس کے دائیا فرام آوٹ لیٹ سیکشن کے اوپر اور زیادہ تائٹ سل پروائٹ کرے گا تو یہاں پہ ایک طرح سے ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا وی کا دیزائن ہی کیوں جیسا ہے کہ وہ کمپریسٹ ایر کی انرجی کو روکنے کے لیے اسی کی انرجی کو اسی کے اگینٹ شیوز کرتا ہے اب یہاں پہ دائیا فرام کے اوپر جو کمپریسٹ ایر ہے اس ایر کو ریلیس کرنے کے لیے توپ کور میں اس جگہ پہ ایک ریلیس پوائنٹ بھی ہے اور اس ریلیس پوائنٹ کو بند کر کے رکھا ہے اس پلنجر نے اب یہاں پہ جب وال کو اوپن کرنے کی بات آتی ہے تو کوئل کو چوہیس وولٹ پاور سپلائی مل جائے گا جس کے چلتے پلنجر اوپر کی اور اٹریکٹ ہو جائے گا جس کے کاران توپ کور کا ریلیس پوائنٹ اوپن ہو جائے گا جس کے چلتے دائیا فرام کے اوپر کی کمپریسٹ ایر ریلیس ہو کے آوٹلیٹ سیکسن میں جانا شروع ہو جائے گی اب آپ یہاں پہ دھیان دو کہ دائیا فرام کے ہال میں سے دائیا فرام کے اوپر کمپریسٹ ایر کا آنا تو چال ہوئی ہے لیکن کیوں کہ یہاں پہ دائیا فرام کا ہال بہت ہی جھوتا ہے اور توپ کور کا ریلیس پوائنٹ بڑا ہے اس لئے دائی افرام کے اوپر کوئی بھی دباؤ بن نہیں پائے گا جس کے چلتے دائی افرام کے نیچے جو کمپریسٹ ایر ہے وہ سپرنگ ٹینسن کو اوور کم کر کے دائی افرام کو اوپر اٹھا دے گی اور آوٹ لیٹ سیکشن میں جانا شروع ہو جائے گی اور آوٹ لیٹ پائپ میں چلے جائے گی تو دوستو اس طرح سے یہ ایس او وی اوپن ہوتا ہے لیکن ایس او وی کے ورکنگ کی کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی اب یہاں پہ جو آوٹ لیٹ پائپ ہے اس کا دوسرا ٹرمینل اگر اوپن ہے تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن مان لو اس کا یو زورہ ہے کسی نیومیٹک ایکچویٹر کو ایر دینے کے لیے تو جب ایس او وی بند ہوگا تو اس کے آوٹ لیٹ پائپ میں اور ایکچویٹر میں جو ایر ہے اس کا بہار آنا بھی ضروری ہے یعنی اس کا ایکزوسٹ ہونا بھی ضروری ہے پھور ایکزمپل مان لو یہاں پہ ایک نیومیٹک ایکچویٹر والا آن آف وال ہے جو کی ایک ایر تو اوپن وال ہے اب اس وال کو اوپن کرنے کے لیے سمپل ایس او وی اوپن ہو جائے گا جس سے اس کے ایکچویٹر میں ایر چلی جائے گی اور یہ وال بھی اوپن ہو جائے گا لیکن اس وال کو واپس سے کلوز کرنے کے لیے اس کے ایکچویٹر میں جو ایر ہے اس کا بہار آنا بھی ضروری ہے یعنی اس کا ایکزوسٹ ہونا بھی ضروری ہے تو یہاں پہ اسے ایکزوسٹ کرنے کے لیے ایس او وی کے سلندر میں یعنی کہ کوئل بیز میں اس جگہ پہ ایک ایگزو سپورٹ رہتا ہے اور یہاں پہ پلنجر کے اوپر سائٹ بھی اکرابر کی سل لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے چلتے پلنجر جب اوپر رہتا ہے تب اس ایگزو سپورٹ کو بند کر کے رکھتا ہے جس سے کیا ہوگا کہ ایگزو سپورٹ سے ایر تب ہی بہار آئے گی جب پلنجر نیچے ہوگا یعنی جب ایسو وی کلوز رہے گا تو یہاں پہ جب ایسو وی کو کلوز کرنے کی بات آتی ہے تو کوئل کا پاور سپلائی کٹ ہو جائے گا اور کوئل کا پاور سپلائی کٹ ہونے سے پلنجر نیچے کی اوپر کرے گا جس کے چلتے ایگزو سپورٹ اوپن ہو جائے گا اور وہاں سے ایر ایگزو سٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور دوسری طرف پلنجر نیچے آکے اس ٹاپ کور کے ریلیس پوائنٹ کو بند کر دے گا جس سے دائی افرام کے اوپر کی سرفیس پہ پھر سے پریشر کی ایت ہوگا اور دائی افرام آوٹ لیٹ سیکشن کو بلوک کر دے گا تو دوستو یہ تھی کہانی ایسو وی کے ورکنگ کی اب جیسا کی میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو ایسو وی ہے وہ اینر جائز تو اوپن ایسو وی ہے یعنی جب ہم اس کی کوئل کو اینر جائز کریں گے تب یہ ایسو وی اوپن ہوگا اور باقی نورمل کنڈیشن میں یہ ایسو وی کلوز رہے گا تو کسی آپریشن کو پفوم کرنے کے لیے جہاں پہ اینر جائز تو اوپن ایسو وی کی ضرورت ہے وہاں پہ ایسو وی یوز ہو سکتا ہے لیکن مان لو کہ کچھ آپریشن کو پورا کرنے کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ کچھ ایسی ہے کہ جب کوئل کا سپلائی آن ہو تب یہ ایسو وی کلوز رہنا چاہیے اور باقی نورمل کنڈیشن میں یہ ایسو وی اوپن ہونا چاہیے یعنی کہ اس سے اُلٹا تو ایسے میں ہمیں اینر جائز تو کلوز ایسو وی کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ یہ جو ایسو وی ہے اینر جائز تو کلوز اس کے دیزائن میں اور اس کے پارٹ میں ایسے کونسے کونسے چینجز ہوں گے جس کے چلتے یہ ایسو وی اینر جائز تو کلوز ہو پائے گا تو دیکھو ابھی جست ہم نے اینر جائز تو اوپن ایسو وی کا ورکنگ سمجھا جس میں ایک بات تو کلیر ہے کہ یہاں پہ سارا جو کھیل ہے وہ ٹاپ کور کے اس ریلیس پوائنٹ کو کھولنے اور بند کرنے کا ہے اگر یہ ریلیس پوائنٹ اوپن ہے تو دیافرام کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بنے گا جس کے چلتے ایسو وی اوپن ہو جائے گا اور اگر یہ ریلیس پوائنٹ کلوز ہے تو دیافرام کی اوپر کی سرفس پہ پریسر کریت ہوگا جس کے چلتے یہ ایسو وی کلوز رہے گا تو یہاں پہ بس ہمیں ایسے میکنیزم کی ضرورت ہے کہ جب کوئل کا سپلائی آن ہو تب یہ ریلیس پوائنٹ بند رہے اور باقی نارمل کنڈیسن میں اوپن رہے تو یہاں پہ اس کام کو کرنے کے لیے اس سلندر کی جگہ دوسرے سلندر کا یوز کیا جائے گا اب یہاں پہ اس سلندر میں جو موویبل سوفٹ آئینٹ پیس نیچے کی سائٹ تھا اسے اس سلندر میں اوپر رکھا جائے گا اور جو فکس آفٹ آئینٹ پیس اوپر کی سائٹ تھا اس سلندر میں نیچے رکھا جائے گا اور اسے اپنی جگہ پہ فکس رکھنے کے لیے ایک لوک نوٹ کا یوز کیا جائے گا اب یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ اوپر والا پلنجر نیچے آگے اس ریلیس پوائنٹ کو بند نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہاں پہ ایک ایک سٹنسن پلنجر کا یوز کیا جائے گا اب جس سپرنگ کا یوز ہو رہا تھا نارمل کنڈیسن میں اس ریلیس پوائنٹ کو بند رکھنے کے لیے جائے گی اب یہاں پہ دیکھو کوئل میں کوئی بھی پاور سپلائی نہیں ہے تو یہ ریلیس پوائنٹ اوپن ہے اور جیسے ہی کوئل کا پاور سپلائی آن ہوگا اوپر والا پلنجر نیچے کی اور مو کرے گا اور ایک سٹنسن پلنجر کو پس کرے گا جس کے جلتے ایک سٹنسن پلنجر ٹاپ کور کے ریلیس پوائنٹ کو بند کر دے گا اب یہاں پہ یہ ریلیس پوائنٹ اوپن اور کلوز ہونے سے کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پٹائیے ٹھک اسی طرح ایکزو سپورٹ کا سن بھی کچھ سمی رہے گا کیونکہ یہاں پر بھی پلنجر کے اوپر ایک ربر کی سل لگی ہوئی ہے جس کے چلتے پلنجر جب اوپر رہے گا تب یہ ایکزو سپورٹ کو بند رکے گا اور پلنجر جب نیچے ایٹریکٹ ہوگا تو یہ ایکزو سپورٹ اوپن ہو جائے گا تو دوستو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اور ہاں میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہم ایسو وی کو اس کے اوپریت ہونے کے بیس پر کلاسیفائی کریں تو دو ٹائپ میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایک ڈائریکٹ اوپریتیڈ اور دوسرا ڈائریکٹ اوپریتیڈ تو مجھے نیچے کمنٹ میں بتاؤ کہ اس ویڈیو میں ہم نے جس ایسو وی کا ورکنگ سمجھا وہ کونسے ٹائپ کا ایسو وی تھا دائریکٹ اوپریتیڈ تھا کہ پھر انڈائریکٹ اوپریتیڈ تھا اور جس ایسو وی کے ورکنگ کو ہم نے ابھی تک نہیں سمجھا اس کو ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو دوستو بس جلد ہی ملیں گے اگلے ویڈیو میں جائے ہند وندے ماترم